امران خان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وزارت عظمہ کا کلمدان سمحالنے کی خوشی میں ایک یادگار تقریب جی فیفٹی کے زیر انتظام بامنگم مقامی حال میں انعقاد پذیر ہوئی جس کی میزبانی کے فرائز ڈائریکٹر جی فیفٹی و معروف کاروباری شخصیت مہین قاضی نے سر انجام دیئے جبکہ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف ویس میڈ لینڈز کے اہتے داران کے ساتھ ساتھ مقامی کاروباری سیاسی سماجی و مذہبی شخصیات میں خصوصی شرکت کی جو آزادی کا دن ہے صحیح معنوں میں پاکستان کو ایک ایسی قیادت ملی ہے جو کہ پاکستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرائے گا ان خیالوں کو ان وہ خیال جو پچھلے ستر سال سے جس میں ہم جکڑے ہوئے تھے غلامی کی وہ زنجیریں انشاءاللہ عمران خان توڑے گا 1947 میں قائد اعظم عمد علی جناح نے پاکستان بنایا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نیا پاکستان بن گیا جو عمران خان نے بنایا ہے میں آپ کے توسط سے جتنے بھی پاکستان کے جتنے احباب ہیں پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بڑا خوشی کا دن ہے آج ہمارے خان صاحب عمران خان نے آج حلب اٹھایا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے ہمارے قائد آپ پرائم مینسٹر بنے ہیں عمران خان صاحب کو مبارک بات دیتی ہوں کہ ان کے ایزا پرائم مینسٹر بنے کی اور پاکستان میں رہنے والے تمام عوام کو اور آور سیز پاکستانیوں کو سب کی کاوشیوں کا آج یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اتنا بڑا دکھایا ہے عمران خان صاحب کی مہنت رنگ لائی ہے بائیس سال کی سٹرگل کے بعد اب ہمیں چاہیے کہ ہم عمران خان صاحب کے نظریے جو ان کے آئیڈیاز تھے جو انہوں نے کہا ہے جو انہوں نے وعدے کی ہیں ان کو ہم سب عمران خان صاحب کے ساتھ لے کر آگے چلیں آج ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنے کیپٹن کو وزیراعظم بننے کی بہت زیادہ سیلیبریشن کی ہے اور اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ آج وہ دین جو ہم نے کوئی بائیس سال سے جو اپنے کیپٹن کی جدو جائے دیکھی وہ آج جو ہے وہ ٹریم ہمارا پورا ہو گیا اور اس میں میں اپنے پی ٹی آئی ویس بیٹن کی پوری ٹیم کی طرف سے سارے پاکستانیوں کو عمران خان کو بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں اور صرف ایک خواہش کا اظہار ہے کہ جو انہوں نے ہم سے پرامیس کیے کہ وہ پاکستان کو دو نہیں ایک پاکستان بنائیں گے ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کام شاپ کریں اسلام علیکم دیکھیں کیسا اچھا دن ہے کیسا مبارک دن ہے کہ عمران خان اٹ لاسٹ ہمارے وزیر اعظم ہے اور اب وہ دیکھیں انشاءاللہ جتنی انہوں نے پرامیس کیے وہ سارے کام کر کے ہمیں دکھائیں گے تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے صدر تحریک انصاف میڈرنز آبت زمان خٹک جنرل سیکٹریز زینب خان معروف گلوکارا ناہید نیازی زہیر ابباس ڈاکٹر ندیم اختر راجہ آیوب خان غزنفر محمود میسز رانی عارف اور دیگر کا کہنا تھا تارکی نے وطن پاکستانیوں کو عمران خان کے ویجن کو سپورٹ کرتے ہوئے عوام الناس کو کرپ مافیا کی غلامی سے ازاد کرواتے ہوئے ایک باوقار اور ذمہ دار پاکستانی شہری بنانے میں مدد فراہم کرنا ہوگی ایس ایم ارفان طاہر ورڈ نیوز برمینگم